ہندوستان اتنا بڑا ملک تھا ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے عیسائی بھی تھے ہندو مسلم فساد بھی ہوتے تھے فساد کرنے والے کبھی مسلمانوں کی مسجد میں سور کی دم کاٹ کے بھینک جاتے تھے اور کبھی ہندووں کے مسجد میں گائے کی ہڈی بھینک جاتے تھے تاکہ فساد ہو اتنے بڑے ملک میں ان چار دفعات کے ذریعے انگریز نے امن قائم رکھا اور اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کے انیس ستائیس تک اس میں ترمیم کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور کوئی اکہ دکھا جرائم ایسے ہوئے لیکن انیس ستائیس میں آگے ایک ایسا باقیہ ہوا جس کے نتیجے میں انگریزی کے زمانے میں دو سب پچانوے اے دفعہ جو ہے وہ شامل کی گئی اور ہوا یہ کہ جب رنگیلہ رسول نام کی کتاب لکھی گئی تو راج پال کی اوپر مقدمہ قائم ہوا اور ایک عدالت نے اس کو سزا دے دی جب یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں گیا تو جسٹس دلیب سنگھ نے کہا کہ رسول کریم کی توہین تاظیرات ہند کی کسی دفعہ کے تحت قابل تاظیر جرم نہیں ہے اب اس سے مسلمانوں کے جذبات اتنے مجروع ہوئے لیکن اس مسئلے پر ایک احمدی رسالہ تھا مسلم آؤٹلوک اس نے اتنا شدید اداریہ لکھا جسٹس دلیب سنگھ کے اس فیصلے کی اوپر کہ ان کو توہین ادالت کا نوٹس جاری ہوا جوزی زفراللہ خان صاحب ان کے ڈیفنس میں پیش ہوئے اور آخیر میں انہوں نے کہا کہ اگر رسول کریم کی توہین کے مقابلہ کرنے کے لئے اس ناموس کی خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر اگر جج کی توہین لازم آتی ہے تو میں ہر سزا کے لئے تیار ہوں چنانچہ اس کے بعد صادر خلیفت المسیح ثانی نے مسلسل تحریک چلائی اور احمدیوں کی تحریک کے نتیجے میں انیس سو ستائیس میں دو سو پچانوے ایک ہی تفاہ شامل کی گئی یہ تو تھی تحریک یعنی ستر سال میں ایک ترمیم ہوئی لیکن انیس سو بیاسی اسی کے بعد زیاؤلحق کے دور میں چار سال میں پانچ ترمیمیں ہوئی ان سو سالوں میں چند مقدمات ہوئے اور ان بیس سالوں میں سینکڑوں مقدمات ہوئے تو آپ یہ دیکھئے کہ ان میں کیا میں بتاتا ہوں کہ اس قانون کی نویت کیا ہے زیاؤلحق صاحب نے انیس سو اسی میں دو سو اٹھانوے ایک ہی دفعہ شامل کی جو نامو سے صحابہ اور اہل بیعت کے بارے میں تھی یہ قانون قائم ہوا اور سپاہ صحابہ قائم ہو گئی جیش محمد قائم ہو گئی یوں لگا جیسے ناؤزباللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپس پر برترے پیکار ہیں پھر انیس سو بیاسی میں دو سو پچانوے بی شامل کی دو سو پچانوے بی جو تھی وہ نامو سے قرآن کی خاطر تھی اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ایک آدمی نے ایک بدبخت دہشتگرد نے قرآن شریف کے صفحات بیچ میں سے کٹ کر اس میں بوبی ٹرائپ رکھ دیا اور وہ قرآن شریف نواز شاہب زیاؤلحق صاحب کو پیش کرنا تھا تو اس جرم میں پکڑے گئے اور بجائے اس کے کہ اس پر دہشتگردی کا اور تین سو دو کا مقدمہ چل سکتا تھا چلا بھی ہوگا لیکن مذہبی جذبات کو سامنے رکھ کر دو سو بات پچانوے بھی کا کانونٹ بنا دیا گیا اور اس کے بعد یہ جو جرم کبھی نہیں ہوا تھا اندوستان کی تاریخ میں گجران والے میں ایک حافظ صاحب کو گلیوں میں سنگسار کر دیا گیا کہ انہوں نے توہین قرآن کی ہے بعد میں قرآن کے صفحات کی بے عرمتی کی ہے اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ الزام بھی غلط تھا تو یہ قوانین جو ہیں یہ قوانین مذہبی انتہا پسندی کو شہد دینے کا باعث بنے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں نے انتہا پسندی شروع کی ہے پھر اس کے بعد دو سو پچانوے سی دیکھ لیں دو سو پچانوے سی جو ہے وہ ایک ایسا نرالہ قانون ہے جو نہ جورسپوروڈنس کی نقل میں نہ جورسپوروڈنس کی روح سے نہ فتح کی روح سے نہ شریعت کی روح سے کسی قانون کی تاریخ میں نہیں آتا یہ تو ایک نرالہ قانون ہے اس کو ایک مارشل لائی فرمان آپ کہہ سکتے ہیں اس کو قانون نہیں کہہ سکتے ہیں اس قانون کے نتیجے میں توہین رسالت جس کا کبھی ہم نام بھی نہیں سنتے تھے درجن و مقدمات چند سالوں میں قائم ہوئے اور سارے جھوٹے جیسے کہ قازمی صاحب نے فرمایا مسلمانوں کے خلاف قائم ہوئے اور کوئی بھی اس میں سچا ثابت نہیں ہوا لیکن اس میں ہوا کیا وہ قانون ایسا ہے کہ اس میں قانونی نقائص ہیں آئینی نقائص ہیں شریع اور فٹی نقائص ہیں یہ معاملہ نازک ہے جذباتی جذبات اس سے واپستہ ہیں اس لئے لوگ اس کی اوپر بات سننے کو تیار نہیں ہوتے بات یہ نہیں ہے کہ توہین رسالت کے بارے میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کیا جائے بات یہ ہے کہ کیا زیاء الحق کا جاری کردہ سیکشن 295 سی قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ ساری بے برکتی اس لئے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ سے باہر نکل کر قدم رکھا ہے آپ جھرے اس قانون کو پڑھیں اس قانون میں پہلا نقص یہ ہے ہر قانون میں کوئی بھی دنیا کا قانون ہو اس میں پہلے اس کی ایک تعریف موجن کی جاتی ہے جرم کی اس میں جرم کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے نہ ججوں کو پتا ہے نہ ملزم کو پتا ہے کہ وہ حد فاصل کونسی ہے جس کو پار کرنے کے بعد میں جرم کی حد میں داخل ہو جاتا ہوں تعریف ہی نہیں کی کہ توہین رسالت ہے کیا پھر شریعت کا قانون یہ ہے کہ عدر الحدود اب شبہات حدود جو ہیں وہ شبہات سے رد کر دیا جاتے ہیں وہ ان کو ترق کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر تو سارا قانون ہی شبہات سے قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص لفظوں کے ذریعے تحریر کے ذریعے اشارتن یا اکنایتن بلواسطہ یا بلاواسطہ رمزن کے اکنایتن اور وہ حضور کی چاند میں کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا موت ہے اب بلواسطہ اور بلاواسطہ اتنا وسیع اتنا مبم اتنا سیال قسم کا یہ معاملہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ ملتان میں جماعت اسلامی کے ایک دینیات کے ٹیچر پر 295 سی کا مقدمہ اس لیے بنا کہ انہوں نے آیت القرصی کا ترجمہ یہ کیا کہ کون ہے جو اللہ کے نزدیک شفاعت کرے سوائے بغیر اس کے اذن کے تو ایک طالب علم نے کہا کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے تو استاد نے کہا ہاں بچہ حضور شفاعت فرمائیں گے مگر اللہ کے اذن سے اور اس کی اوپر 295 سی کا مقدمہ قائم ہو گیا اس غریب کو دوڑ کے منصورہ میں پتہ پناہ لینی پڑی تو ایسا قانون بنا دیا ہے جو نہ شریعت کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے اور اس قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے کہیں کوئی ٹیچر کی ٹرانسر رکھوانے کے لیے کہیں پر نمبرداری حاصل کر رہا اور یہ میں وہ فیصلے بتا رہا ہوں جو عدالتوں میں آئے ہیں کہیں نمبرداری حاصل کرنے کے لیے کہیں پلوٹ کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے کسی خلاف کہہ دو اور پھر وہ چل پڑتا ہے تو یہ قانون جو ہے یہ تو ایک نرالہ قانون ہے جس کی قانون کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ 298 اے اور بی بنا تو سپاہ صاحبہ بن گئے 298 بی اور سی بنا تو احمدیوں کی شامت آگئی تو یہ قانون جو ہیں دعاالحق نے نہ نامو سے قرآن کی خاطر کی ہیں نہ نامو سے رسول کی خاطر کی ہیں اپنے ناجائز فوجی غلبے کو تسلط کو جواز عطا کرنے کے لیے طول دینے کے لیے یہ قانون معاشرے کو باٹنے کے لیے اس نے تقسیم کرنے کے لیے قانون بنائے اور معاشرہ تقسیم ہو کے رہا گیا ورنہ سو سال میں مقدمات نہیں دیڑھ سو سال میں اتنے مقدمات قائم نہیں ہوئے جتنہ دس پندہ سال میں قائم ہو گئے تو یہ ایک طویل بحث ہے طویل معاملہ ہے اس میں علمی باتیں بھی ہیں تاریخی باتیں بھی ہیں کازمی صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی اوپر ایک مکمل نشست محض اسی بات کی اوپر ہونی چاہیے اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ روا روی میں اس کو نفٹا دیں لیکن یہ 295 سی جو ہے یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان میں دنیا بھر میں آواز اٹھائی ہے اور یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی یہ وہ جاہ الحق کے قانون کی محالفت ہم کر رہے ہیں قرآن و سنت کی محالفت